بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باصل ہومیو سنٹر اور میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر حمد مزفر خان آج آپ کے ساتھ جو کیس میں شیئر کرنے والا ہوں بنیادی طور پر یہ صاحب گرمی دانوں کے حوالے سے میرے پاس تشریف پلایا تھے لیکن جب ان سے میں نے بیس ٹیکنگ کی بہت سارے علامات اور بھی سامنے آئیں کوشش کروں گا کہ وہ تمام علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں اور سمال الحمدللہ آخر میں ہم نے ایک ہی دوا تجیز کی تھی اور اللہ رب رزت نے اپنے خزانہ رحمت سے اس مریض کو صحب سے نمازہ تھا علامات کچھ ایسے ہیں کہ مریض نے آکر صرف اتنا کہا کہ مجھے گزشتہ دو ماہ سے جسم پر دانیں نکلتے ہیں اور بھجلی ہوتی ہیں لیکن جب کیس ٹیکنگ کی گئی باقیدہ قریدہ گیا کیس کو تو علامات کچھ ایسے آ رہی ہیں کہ مریض کے ہونٹ سیاہ ہیں اور بے انتہا خوشک بھی ہیں اور اگر غیزلین نہ لگائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے اور ہونٹوں سے باقیدہ چھلکے سے اترتے ہیں اور آواز آتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور پورے جسم پر عام طور پر نچلے جبڑے پر باری باری گرمی دانیں نکلتے ہیں جن میں بے حد خجلی اور خارش ہوتی ہے خارش کرنے کے بعد ان میں دیر تک پانی نکلتا رہتا ہے خارش کے بعد جلن اور دکھن ہوتی ہے ہونٹ سوچ جاتے ہیں اور ہوتوں کے درمیان میں گہری لائنیں بھی بنی ہوئی تھی اس مریض کو پسینہ بلکل نہیں آتا تھا اور کہتے ہیں کہ پیٹ کے بال سو جاؤں تو گہری نید آتی ہے ناخن ان کے پتلے ہیں ناخنوں پر لائنیں ہیں اور بے حد نرم ناخن ہیں ان کے جو بار بار پھوٹ جاتے ہیں سینے میں ان کو شدید جلن ہوتی ہے تمام تکلیفات شام کو زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے موں میں تھوک کی ذاتی پائی جاتی تھی میرے معزز ناظرین اور میرے ہمپیتھے بھائیوں آپ نے یہ علامات سنیں ان علامات کی روشنی میں میں نے جو دوا تجویز کی دوا سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دباتیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز جس کا آپ کو بھر وقت پتا چل سکے لائک کر دیں دوستوں میں بھرپور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فلحہ انسانیت کے لئے یہ میسج آگے جائے کمیٹس ضرور کیلئے کیونکہ آپ کی جو آرہا ہے اور آپ کی جو رائے ہمارے تک آدھی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چینل کو اسی طرز پر چلائیں جس طریقے سے آپ لوگوں کی تشفیح ہو تو چلتے ہیں اس سیشن میں جہاں ہم آپ کو عدویات سے مستفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مریض کے لئے میں نے گریف فائٹس دو سو میں گریف فائٹس دو ہنڈر میں میں نے تجویز کی اور دن میں اس مریض نے دو دفعہ کھانی تھی ایک خوراک صبح اور ایک خوراک شام تو مسلسل بیس دن کے کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خزانہ رحمت سے اس مریض کو صحت عطا فرمائی اور یہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا تھا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ کیس آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم منتظر ہوتے ہیں آپ کی رائے کے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیارے حبیب کے نلین پاک کی خواب کے صدقے سے جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے اور جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں دکھی ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کو خوشیاں عطا فرمائے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی